اسلام علیکم میں آپ کا ہوسٹ چودری باور شریف کانجو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل چودری باور کانجو افیشل دوانو پتہ ہے بھئی ایک ٹرانڈ ہے کیڑا چال جائے او چاہے بچے اغواہ ہوندہ چال جانتا ہے او پورے ملکے چال جانتا ہے ان دنیاں ویڈیو 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 ہو جانتے ہیں اگر تشدد دنیاں ویڈیو کوئی ویڈیو ہو جائے ایک ٹرانڈ چال جائے ان دنیاں ہو جانتے ہیں تے آج کال کے لی شامت آئی ہے او صحفیاں تے آئی ہے کرا حال بیچی ہے امرا ریاض خان تے بھی ایک گرفتاری آئی ہے تے دوسرے ساڈے نا جناح میری حافظ آباد تو شوقت بٹو صاحب مجود رہے انہ تے بھی ایک ناملوم افراد دی طرف ہو تشدد آئے تشدد دنیاں تے کیوں کیتے ہیں کیونکہ آج کال صحفیاں تے تشدد ہیں کس وجہ تے اندھے یا قتل کے اندھے یا تے او ساچ لکھ دینے یا او ساچ بول دینے یا اگلے تے جرا جرم ہے او کرا کر دینے کام میں جرم ہی سمجھ لے او بے نکاب کر دینے معاشرے تے سامنے لے دیں اس وجہ تو او سنو تشدد کیتا جاندے انہا صحفیاں تے جا قتل کیتا جاندے یہ جسے تریندے ایک واقعہ جنا میری حافظہ بعد دے ویچ آئے تے کہ مردار گوشت انہا پکڑے پکڑن تو بعد صحفی شوکت وٹو صاحب اسنو بے نکاب کیتا ہے اسنو ایس معاشرے تے سامنے لے دا گئے بھئی فلان گوشتے اے فلان جگہ تے منتقل ہونے جارے ان دی خبریں نا لائیے اور خبر دی بنیاد تے انہا مالکان دی طرف ہو یا انہا کسان دی طرف ہو انہاں تمکی امیزہ ٹیلی فون یا ویسے انہا پیغام وصول اندر ہیں جن دی بنیاد تے انہاں دو گجشتہ روز تشدد نشانہ بنا ہے اور جیسے انہاں بغیدہ طورت ہیں انہاں گفتگو کرنے ابھی انہاں تشدد واقع اسی بنیادتے ہوئے یا کیا کوئی ہو رہے کیا واقع اس انہیں اسی پارٹی کیتے ہیں یا کیسے ہوری کیتے ہیں جی اسلام علیکم والیکم اسلام کانجو جی کیا آل جائے جی دعا اللہ شکر آپ سنایا کیسے ہو جی صاحب تو پہلے ایسی دوڑے کے تشدد دی ہون دی پور زور مضمت کرنے اور ایسی ڈی پیو حافظہ بادک کے ساڑا ایک مطالبہ ہے جی ملزمان نے انہاں نو کیفرے کرتا تک پنچھا جا اور انہاں گرفتار کیتا جائے اور انہاں نو بے نکاب کیتا جائے کہ اے ملزم کون نے اور کس وجہ تو انہاں تشدد کیتا گیا ہے جی وٹو صاحب بے کرا تشدد دوتے ہوئے کس بنیاد دیا ہوئے اے ویکھو ایتے آفزہ آباد علاوہ پورے ملک دیچ صافی جو دو بھی خبر دن دا ہے اوہ اداریاں دی ہووے کرپشن شاہ اوہ کسے عام شہری دی ہووے یا دکان دار دی تاجر دی جا یا کسے بڑے سند کار دی ہووے تھی انہاں نوہ گل پسند نہیں آن دی ان دیچ پھر کی کر دے نے اوہ کیونکہ گلنو دباتے نہیں سکتے اوہ پھر اپنا گصہ مارن دے بچ کر دے نے میرے نال بھی سیچیڈے دی نائٹ اس طرح ہے کہ ایسی کالر اڑتو آ رہے سا تقریباً سوہ یارہ مجھے جی رہا واقعہ ہوئے ایک کس خبر دے بنیاد دے ہوئے کیوں دیکھو جنہاں لوگاں دی خبر لگی سی جنہاں دے میں نوہ شک سی جی اے میں مردار گوشت پکڑیا گیا سی اقبال نگر چوکی دے بچے ان دے چکن پڑیا گیا سی اسی وہ خبر دیتی ہو اس طرح مختلف ذراعہ نال ساڑے تک تمکی امیز جنہاں معاملات نے پہن دے رہے ہیں میں پھر اس طرح بعد جنہاں دوستانوں کیا بھی کہ یار میں تمکی امیز کالا آ رہی ہیں نے کوئی انتظامیہ دے نوٹسیج بھی لیا دا اس طرح بعد پھر اس طرح ہے کہ میرے تھے تشدد ہو گیا میرے تھے قاتلانہ حملہ ہویا بارہ چودہ افراد سان انہاں نے کالا روڑ کالا تارڑ اڈے دے وچے میں روک کے تشدد کیتا رہتی گیرہ بجے سواہ گیرہ بجے اور اس تو بات ساڑا پہلا شکوندہ تا جاندہ سی کہ جنہاں لوگاں نے تمکیاں دیتی ہیں سانجہاں پولیس نے انہاں نو بلایا انہاں لوگاں نو بلایا کے پھر جو تو انویسٹیگیر کیتا تو پتا لگیا کہ انہاں لوگاں نے تسلید دیتی انہاں نے ہر طرح دی اپنی کہ اسی اس معاملے ملاوث نہیں ہے اسی بھی کافی حد تک مطمن ہوئے کہ ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کوئی تھرڈ پائٹی جنہاں دی کوئی پرانی خبر لگی ہوئے یا کوئی اس قسم دا چاندے ہو کہ شہر دے اندر انتشار پھیلدا ہوئے وہ بھی دو سن صاحب کا ساڑے بڑے اچھے پیارے دو سن لیکن خبر خبر اندھی ہے خبر تو انہاں پتا ہے کانجی صاحب میں دین تو کبراندھا نہیں خبر دیتی ہے پولیس اندھے تحقیق کر رہی ہے وہ کڑے لوگ ہوندے کون نے انہاں دے مقاصد کی سن جدو گرفتار ہوندے وہ ضرور سامنے آن دے اور میں سمجھنا پولیس کافی حد تک قریب قریب پہنچ جائے گی انشاءاللہ تعالی ایک دو چار یا پہنی داس دن تک یہ معاملہ وائنڈہ پہنچ جائے گا اچھا جنہاں تھا تھوڑے شاک سے جائے جنہاں تھوڑے شاک سے جائے تو تمکیہ میزہ تو انہاں فون آرہا ہے سنہاں جی جی کیا ہونا تو انہاں تو انہاں نکواری ہوئی ہے کہ اوہ دوڑے ملزم نہیں ہے جی بالکل ہوندے تھے ساری پولیس نے ہوندے تو ہی کم سٹارٹ کیتا سی اور آفظہ باد اندر اروز شاہ ایس ایچو سیٹی اوہ ایتھے انہاں ایکٹنگ ایس ایچو اعرف اس آخصہ صاحب زہن انہاں نے انہاں لوگ سری انبلایا بこうا کر چاہر تو پنجھ کے انتے انویسکس آخر کیتا $ انہاں بتایا کہ صرف گلندی حتتال احسن عملی طورت ائین ائیسا اقدام نہیں تیا بلکہ انہاں نے انہاں کبھی فیل کیا اور انہاں انہان زمد دی مضامت بھی کی تھی انہاں نے کئی کئی Amazon صرف 85mm." انہاں نہ جواب نہ سی ہے اچھا لیکن اس سے پاوجود میں سمجھنا کہ پولیس حفظہ باد پولیس جڑی ہے اچھا کم کر رہی ہے میرے نال تعاون کر رہی ہے دوسرے شہر ہیں چیہ پاکستان در دیگر شہر ہیں جس طرح صافیان تے عملہ ہوں دا اس تو بعد عمومن نے چیز سامنے آ دی کہ پولیس تعاون نہیں کر دی لیکن میں حیرت انگیز طور تھے حفظہ باد پولیس ڈی پیو حفظہ باد نوں جو تو پتا چلیا ڈی پیو حفظہ باد نے فوری طور تھے ان دے تھے ایکشن لیا اور تھانا سیٹی پولیس نوں اے احکامات جاری کی تھے کہ فوری طور تھے ایف آئی آر دیتی جائے اچھا جنی ایف آئی آر ہے درج ہو چکی ہے درج ہو چکی ہے ناملوم افراد نے اور ناملوم ماں تے ان ہوئی ہے جی ناملوم افراد نے صحیح ہے اور میں سمجھ نہ کہ انشاءاللہ چند دینا تک پولیس ہونا تک پہنچ جائے گی کو جیدے بھی لوگ ہوئے کانجو صاحب آہ تے اونر وقت تجوی اسی انشاءاللہ تعلی میری کوشش ہے جس طرح میں پہلے افضہ باد اندر آہ صحافت کردہ رہا ہوا اور قدی میں ڈریا نہیں اس واقعے تو بعد بھی منوں میں مضبوط ہویا اور الحمدللہ میں اونر وقت تجوی آہ بول قسم دیاں خبران دیں دا رہا ہوں گا جی جناب شوقت وٹو صاحب نے ان جو وقوع ہوئے جا جنہیں تھے شخص جی او انہیں تھے ملزم نہیں نکرے اور انہا پنجاب پولیس حافظہ بات پولیس ڈی پیو حافظہ بات اپیل ہی کیتی ہے اور اسی وہی اپیل ہی کریں بطور صافی ہوں دے ناتے ہیں بھی انہیں جنہیں اصل ملزم نے جنہیں انہیں تھے تشدد کیتا اور او سامنے لے انہوں نے کائف رہ کرتا تھا کچھا واقعی قرار انہوں نے سزا دیتی ہے کانجو صاحب ایک اور چیز میں ایڈ کرانگا جے جے کہ عموماً اس طرح ہوں دا ہے کہ اسی صافی جو تو خبر دینے نا ساڑا کسی نا ذاتی یا نا آدمی ہوں دا خبر اسی اس ٹائم دینے جو تو وقوع ہو چکیا ہوں دا ہے ہاں جے اسی انہوں صرف ریپورٹ کرنے ہاں ریپورٹ کرنے تو بات وہ پولیس کہیں دی یہ یا دوسری ادارے کہیں دینے اسی انہوں ہی کوٹ کر کے گے پیج نے اپنا اخبار ہوئے یا چینل ہوئے ہاں جے ان جیڑے لوگ کر رہے ہیں انہوں نے وقوع کسے قسم دا ہوئے ہو کرپشن ہوئے یا دوجہ ہوئے وہ کر اور ہیں انہوں نے لیکن انہوں نے غصہ صافی تے ہوں دا ہے ہاں جے انہوں نے ایک وجہ اے بھی انہوں نے یہ کہ ساڑے عموماً شہران دے اندر اے سمجھا جاندہ ہے کہ جو دو بھی کوئی صافی خبر دین دا ہے کہ یار اے نے خبر ٹھیک نہیں دیتی ہوں ہاں جے خبر حالانکہ اخبار اور چینل خبر اس طرح ہم چھاپ دیں جو دو نہ کل حقیق پہنگ دیتا ہے ہاں جے میں اس وقوع تو کوئی سابق اصل کی تھا کہ میں کوشش کی تھی ہے کہ اگر وہ بندے ملوث نہیں ہے جی نہ میں نے تمکیاں دیتی ہیں سن ہاں جو جڑے بھی لوگ ہے سن میں نے انہوں نے اگر تمکیاں دیتی ہیں سن وہ جڑے گوشت مالک سن انہوں نے مردار پولیس نے کیا سی اس گوشت نوں میں نے سی کیا میں انہوں ہی کوٹ کیتا سی ہاں جے اور اس واقعے تو بعد ان دیتے ایس ایس پی حماد قریشی صاحب نے بقاعدہ انکویری بھی کی تھی جن لیچے اقبال نگر پولیس چوکی جڑی ہے وہ گناہ گار پائی گئی ہاں محکمہ کی کاروئی کر دا ہے اے میرا مسئلہ نہیں اے محکمہ دا مسئلہ ہے آج کالے اے ایک تو ساں گوشت تھی خبر رائی اگر گو دو تو عوام اے پوچھے بھی تو سیکھی کر دا اے اللہ کے کم محکمہ دا گناہ محکمہ دا چاہے پولیس ہو ہوئے چاہے وابٹہ ہوئے چاہے ہسپتوال دا ہوئے لیکن ہندہ میک میں دا پہ ان دی عوام ساری اور صحافیان دے بھی ہان جی تو سی اگاہ کی کی تا ہے اس دو علاوہ کانجو صاحب میں اندھے چاہے ایک اور چیز کی تھی کہ دیکھو جنہاں لوگاں تھے میں شخص ہی جی پولیس نے تحقیق کی تھی ہے پھر انہاں نے جس طرح ساڑھے علاقیاں دے اندر جس طرح دوسرے علاقیاں ہیں چھے رسم اور واج ہے یا کہہ لو کہ لوگ تسلیر کروان دے نہیں کہ ساڑھے کو گرنٹی لے لو ساڑھے کو قسم لے لو ساڑھے کو نیاں لے لو ساڑھا جنہاں پڑی عبداللہ کے اندر سون ہے یہ زیادہ چلتا ہے تو سی کسے والے نال ساڑھے کو تسلیر کر لو وہ اسی الحمدللہ کی تھی سی ان دیش جو تو وہ گناہ کار نہیں پائے تو میرا نہیں خیال کیا سی پھر انہاں نو ڈیکلیئر کریے کہ وہ ہی نے اگر اس تو بعد بھی تحقیق تو بعد بھی اگر کوئی بندہ ملوث پایا جانا ہے تو وہ اداریاں دی اپنی کار کر دی ہو نہیں ہے یا نہ اہلی ہو نہیں ہے میں اچھانا ہوا کہ جنہاں لوگاں نے میرے دیکھ حادرانہ حملہ کیتا ہے جنہاں نے افضان بات دے اندر اس تو قبل بھی صحافیاں تھے مختلف معاملات ہے جو تشدد کر دے رہنے لیکن آئی تک کسے صحافی دوں انصاف نہیں مل سکیا میں تو کوئی کر رہا ہوں اچھا روٹو صاحبے گال دوڑے میں صحافی پنجاب ہے جب پاکستان جت ہے انہوں نے انصاف کیوں نہیں مل دا حالانکہ ملزم اگرے دا کسور اگرے دا زیادہ انتہیں صحافی دا صرف ایک کسور ہے جا ساچ بول دا جا ساچ لکھ دا لیکنو اس نے انصاف نہیں آج تک ملیا طریق اچھا نہیں ملیا کانجو صاحب اس طرح ہوں دا ہے کہ جتو توسی توڑیتے حملہ ہوں دا پولیس عموماً اس طرح ہوں دا ہے کیوں کہ پولیس سے خلاف بھی خبران لگ دیئے ہیں انڈیا نے جتو خبران لگ دیئے ہیں انہوں نے بھی غصہ ہوں دا ہے جتو کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہو جاندہ تو اس تو بات عموماً اس طرح ہوں دا ہے عموماً دا بھی ہوں دا ہے عموماً اگر ہوں دیئے کہ پولیس جیڑی ہوں دے چھے خموشی اختیار کر دی ٹھیک ہے اسی ایف آئی آر دیتی ہے اس تو بات کو زیادہ معاملہ نہیں اگر لوگان دا کئی دفعہ اس طرح ہوں دا ہے کہ لوگ سافی سچ نہیں لکھ دے سافی کس طرح سچ لکھا جس طرح میرے تھے تشہدد ہوئے میری فیملی ڈسٹرر ہوئی ہوں جو میرے فیملی ڈسٹرر ہوئی ہوں دینا میرے نقصان پہنچے ہیں جا جدو تشہدد تو اسی قبر آ جانے ہیں اسی سچ لکھنا چھاڑ دینے ہیں جا میں اپنے تمام ہونا سافی دوستان ہوئی نہ کہ احمد وہاو میں الحمدللہ اس واقعے تو بعد میں میرے اندر مزید عمت آئی ہے اور میں نے ایک چیز دی آئی ہے کہ یار بات ہے کہ سچ لکھنا واقعی مشکل ہے اور اس سچ دا خمازہ بھی پوکتنا پہنچا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کانجی صاحب اللہ زندگی رکھے میں سچ لکھ دا رہا ہوں جن جناب شوقت وٹو صاحب نے ان اپنا سارا وقوع دسے بھی ان تے کس وجہ تو اور کس طرح تشدد ہوئے تے ان دے ترہی اور اس سے ترہی تسی سارے صحفی ڈاٹ کے مقابلہ کرو جو دو اڈے سامنے حق ہے کہ نظرہ ان ہاں کے ساتھ تو سی اپنا بیان کرو تے انشاءاللہ مشکلہ ان دے گا راندیاں ہیں وہ کیا اندر میں سیاستدان تائم بندا ہے جو جیل جاوے او تن تک سیاستدان نہیں بندا صحفی ہی ایسے ترے اگر ان دے نال کوئی ٹکرا ہوئے دا نا او تن تک صحفی نہیں بندا اس طرح ماشاءاللہ ناندہ ہون جذبہ تشدد دینا تے ہوئے لیکن ناندہ کرا جذبہ او مزید دینا تے واد گئے اے ان اندہ بیانی بھی انشاءاللہ میں مزید اپنا ساچ لکھانا تے ساچ بولا تا او سامنے کرنا تے اس سے ترہی میری اور ناندہ بھی پیرا بھی تُوسی بھی اپنا ساچ لکھو تے ساچ بولو تے عوام کے گزارش ہے کہ کم جا کم تُوسی صحفی تے اے تشدد نا اندہ کرا نا اندہ نشان نا جا اس دنیا جن یہ بروینیاں صحفی وے چندیا نے بھی یہ خبر اس طرح کرتے ہیں کانجو صاحب ایک اور چیز ہے نا اندہ بھی اپنی تحقیقات کرنی جا دے باقی کام صحفی تے کام اندہ صرف خبر لانا اگلا کام اندہ میک میں آدھا او کام انویسٹیکیشن کرنی میک میں اندہ ملزم پھدے نا پھدے او اندہ کو صحفی تے کام کوئی نہیں اندہ بھی وہ جا کے ٹور جایا تھا جا کے اندہ پھدے جی اے کانجو صاحب میں ایک اور گل کہنا چاہنا ہوا کہ لوگوں نے بھی چاہید ہے کہ جدو اس قسم ایکسیڈنٹ ہوئے اندھی برپور مضامت کرن جس طرح میرے واقعے تو بعد دوستان نے سیول سوسیٹی نے مختلف صحفیہ نے پورے پنجاب بلکہ پاکستان جو اندھی مضامت کی تھی میرے چینل نے بہت کوئی نور نے ساتھ دیتا میرے اخبار نے جتنے میں لکھنا انہیں میرا بڑا ساتھ دیتا اس دو علاوہ مقامی جیڑے لوگ مقامی صحفیہ جیڑی برادری میری انہیں بڑا برپور ساتھ دیتا اس دو علاوہ علاوہ باقی جیڑے عام لوگ نے انہوں نے بڑا اظہاری اکجہ تھی کیتا میں نے فون کالز کی تھی ہیں پھر میرے کار آئے میں نے ملاقات کی تھی اور میں نے وہ یقین دہان نہیں کرائی کہ اسی تو اڈینہ آلا مقامی سیاست دانسان انہوں نے وقتاً فقتاً میں فون کر کے میرے رابطے چھتا ہے میں کہیں ناما کہ سچ لکھنا رہی دا ہمیشہ ساتھ دیو کدی اے دروازہ نہ کھولو کہ جن دنال دوسرے نو نقصان پہنچے تشدد کسے مسرے دا حال نہیں اگر کسے صحفی تو کسے نو تکلیف اندھی ہے یا سمائی دا کہ اندھی دیلہ زاری ہوئی ہے او کم از کم صحفی نو اپنا موقف تا دے جتو صحفی نو موقف نہیں دیتا جاندہ او دو یک طرف خبر لگ دیئے بہت شکریہ دے جناب شوکت وٹو صاحب نے اس سطحیح نے تیسے اپنی حمد تجزبین بھولاندھ رکھو اور اس سطح اپنے میشن تیسے جاری رکھو تیسے نلی میں دو اڈاپنا گوست چودری باور شرکان جن تیسے اجازت دے و السلام